اسلام علیکم ناظرین آج کے کور کمیٹی کے اجلاس میں ملک کو درپیش مختلف مسائل کے اوپر سہر حاصل گفتگو کی گئی سب سے پہلے چیرمن امران خان صاحب کی جان کو درپیش شدید خطرات کے بارے میں ارکان نے اپنی رائے کا اظہار کیا بہت سارے مسائل ہیں وہاں اٹک جیل میں رکھا گیا ہوا ہے اور وہاں سے اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن عدالت میں شنوائی نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ گھر سے کھانا اور پانی کی فرہامی کے سلسلے میں بھی عدالت نے آج کے اپنے آرڈر میں پھر اجازت نہیں دیا اور کہا ہے کہ اس قوم اگلے ہفتے سنیں گے پھر وہ کلا اور فیملی اور اور لوگوں سے جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں بھی ابھی کوئی ہمارے پاس عدالت سے اجازت محصول نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو درخواست زمانت ہے اس میں بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے اور ہم نے ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ مقدمے کو سنا گیا درخواست زمانت بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ سنی جانی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ابھی تک اس ترخواست کو نہیں لگایا جا رہا ان تاخیری حربوں کی وجہ سے کور کمیٹی کے سب میمبران کا یونانیمس اپینین تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کردار ہے وہ انتہائی مشکوک جانب دارانہ اور متعصف ہو چکا ہوا ہے اس لیے ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے متعلق جتنے بھی مقدمات اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں ان سے اپنے آپ کو علیہ دا کریں اور یہ مقدمات ایسے ججز کو سننے دیں جو تاثب سے پاک ہوں جو جانب داری سے پاک ہوں اور جو ان مقدمات کا فیصلہ انصاف کی بنیاد کے اوپر کر سکیں عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ ہم نے جشن ازادی دہائی جوش و خروش کے ساتھ تمام ملک میں منانا ہے اس سلسلے میں جو تاریخ انصاف کے کارکنانوں کارکنان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے جو کل رات سے دوبارہ شدت سے شروع کیا گیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے شدید اتجاج کیا ہے ایڈمنسٹیشن سے اسی طرح پارٹی کے جھنڈوں کی فروخت کے اوپر جو غیر الانیا پابندی لگائی گئی ہے اس سلسلے میں بھی ہم نے شدید اتجاج کیا ہے لیکن ہم نے یہ اس بات کا یادہ کیا ہے کہ جو مرضی پابندیاں یہ لگا لیں جتنا مرضی کریک ڈاؤن کر لیں پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنان اور لیٹران جو ہے وہ پاکستان کے جشن ازادی کو انتہائی جوش و خروش موشن اور توسیازم کے ساتھ بنائیں گے اور اس سلسلے میں کسی قسم کے جبر کسی قسم کی سختی کی پرواہ کیے بغیر جو ہم نے کام دیا گیا ہے جرمن عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج گور کمیٹی نے نوٹ کیا ہے اور اس کی کچھ اطلاعات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہیں کہ کچھ شارنگیز جو ہیں خدا نقواستہ پاکستان کے فلیک کی بے حرومتی کریں گے اور اس کا بار بھی پاکستان تاریخ انصاف کو اس کے کارکنوں کے اوپر ڈالا جائے گا اس لیے گور کمیٹی نے اپنے کارکنان کو متنبع کیا ہے کہ وہ ایسے اناثر کے اوپر اور ایسے شارنگیز اناثر کے اوپر وہ نظر رکھیں اور اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے تو اس کو فوری طور کے اوپر پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے کسی زیہوش پاکستانی کے لیے بلکل پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے قومی پرچم کی بے حرومتی کرے یا اس کے آگ لگائے جس کی اطلاعات پل رہی ہیں تو اس سلسطے میں کور کمیٹی نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو مطبع کیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور اپنے سامنے اس قسم کا کوئی کام اگر ہو تو جو بھی شخص اس میں ملبس ہے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے اس کے علاوہ آج کور کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پاکستان خواہ میں جو نگران حکومت کے نام کے اوپر رچائے گئے ڈرامے کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اور وہاں چھبیس رکنی جو کابینہ تھی اس سب کی سب کابینہ کو یکمشت فارق کر دیا گیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جے ایو آئی کے اپنے میمبران نے ٹیلیویشن کے اوپر بیٹھ کر اس بات کا اطراف کیا تھا کہ یہ یہاں کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کی تو ڈسٹیبیوشن ہوئی ہوئی ہے تین پتہ نہیں پیپلز پارٹی کو ملے ہوئے تین پی ایم ایل این کو اور کافی زیادہ جو ہے وہ جے ایو آئی کے خاتے میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک کیر ٹیکر جو کابینہ ہوتی ہے اس کو نیوٹرل ہونا پڑتا ہے لیکن یہ کابینہ جو تھی یہ تو پلٹیکلی پارٹیزان تھی یعنی کہ اس میں پلٹیکل پارٹیز کے ممبران تھے جو وہ شامل ہوئے تھے اس اطراف کے بعد اب ان کو سب کے سب کو یکمشت جو ہے وہ فارق کر دیا گیا ہے تو یہ جو ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ڈھوم رچایا گیا تھا اس کا بھی سختی سے نوٹس لیا ہے اور ہم نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر خاص کار کیونکہ اس حکومت کو الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے اوپر بنایا گیا تھا تو اس لیے الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ بھی انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے اور ہم نے ان دو سو چھے دنوں میں جو تب تک کہ یہ پارٹیزین حکومت پروینشل کیبنٹ کو چلاتی رہی تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کا حساب تو دینا ہوگا اب بھی نہ دیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں جب جمہوری حکومت جو ہے وہ ملک میں واپس آئے گی تو یہ حساب تو دینا پڑے گا اور ان تمام اداروں کو حساب دینا ہوگا جو کہ اس ٹھونک رچانے میں شریک رہے ہیں وہ خاص کر الیکشن کمیشنر پاکستان اور جو باقی پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں آج یہی جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا انشاءاللہ کالا آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ